السلام علیکم پروگرام تقرار کے ساتھ میں ہوں امران سناؤلا سلام متاثرین کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے پہلے ہی روت کوئیوں نے ناقابل اعترافی نقصان پہنچایا ہے لیکن اب ایک اور بڑا امتحان انہی متاثرین کے انتظار میں ہے اور وہ ہے میرے بائیں جانب دریائے سن یہ ایک بڑا دریا ہے اور اس میں کموبیش بڑے دریا شامل ہوتے ہیں دریا کابل دریا سوات اس میں شامل ہوتا ہے اس وقت کرنٹلی جو آپ اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں دریا اپنے بالکل جوبن پر ہے مختلف مقامات پر یہ بپرا ہوا ہے اور آگے آنے والی جتنی بھی بستیاں ہیں جتنے بھی علاقے ہیں خاص طور پر جو میدان علاقے ہیں ان سے شدید اسے خطرہ لاحق ہے آنے والے دن ان لوگ کی مشکلات میں کس حد تک اضافہ ہوگا اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے نمائندے تارک اسماعیل نے تارک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریا جو ہے بہت زیادہ بپر گیا ہے کتنی بڑی تباہی لے کے آسکتے ہیں یہ امران یہاں پر دریا سین جو ہے ڈیرہ غازی خان کے علاقے کوٹ شٹا جھوکترا جھکڑ امام یہاں پر بڑی تیزی سے کٹاؤ بھی کر رہا ہے وہاں پر بستیاں زیرے آب آ رہی ہیں انتظام ایکی طرف سے بار بار لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ یہ علاقے خالی کر دیں اور محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں لیکن لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیں کے تیار نہیں ہیں انہیں بس پرائل ہیں جسے تو نہیں چاہتے کہ اپنے دریا والی جگہ چھوڑ کر سیٹل لیریا میں آئیں اس کے ساتھ ساتھ کال آپ نے دیکھا ہے تونسا کے علاقے میں دیکھا ہے دوسرے علاقوں میں دیکھا ہے رود کوئیوں کی وجہ سے کم از کم اشرو کے دیرہ غازی خان کے تین لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور پچاس ہزار کے قریب مقائنات کو جزوی اور مکمل نقصان پہنچا ہوا ہے لوگ ابھی اس سے نہیں نکل پا رہے تھے کہ اب دریا سندھ کی اگلا تباہی کا سلسلہ شروع تارک آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آگے کتنے ایسے علاقے ہیں جو اس کی اب ہٹ لس پر ہیں یہاں سے دیرہ غازی خان سے یہ ہوتا ہوا دریا سندھ جو ہے پہلے جکڑ امام جھو کترا پھر چھوٹا کو ہٹ کرے گا وہاں سے یہ کوٹ مٹھر کے مقام پر جا کر پانچ دریا ایسے سمجھنے ہٹ کریں گے پانچ نس سے ہوتے ہوئے کوٹ مٹھر کو ہٹ کریں گے وہاں سے رجحان میں اس کا فلو سارا ایک ساتھ ہو جائے گا اور تباہیاں مچاتا ہوا یہ شکھر اور گدو بیراز سے ہوتا ہوا بویرہ ہند میں جا کر دریا کا یہ دریا سندھ جو ہے اس کی جو تباہی پورے علاقے میں شروع ہو چکی ہے ہمارے علاقوں میں کیونکہ انتظام میں نے تھوڑا سا وارننگ دی ہے پہلے سے لوگوں کا ویر کیا ہے ابھی تک کوئی الحمدللہ دریا سندھ کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ روز کوئیوں میں پچاس سے زائد لوگ جا باک ہو چکے ہیں پانچ سو سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور چار ہزار سے زائد لوگوں کو ریسٹیو ٹیمو نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تاریخ اسمائل ہوای نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ ابھی امتحان جو ہے وہ متاثرین کا ختم نہیں ہوا